موسیقی جنبی پنجاب کے بچوں کی بھی موجیں ختم پندرہ ستمبر سے تمام تعلیمی دارے کھولے جائیں گے تعلیمی دارے کھلنے کے لیے ساتھ ستمبر کا آخری جائزہ لیا جائے گا نفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ایران میں کرونا کی نئی لہرائی ہے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے کافی بہتری ہے جنبی پنجاب کے شہریوں سے آٹا مہنگا کرنے والوں کے خلاف شکایات درج کرانے کے اپیل ملتان میں سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آٹا مہنگا کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اوپوزیشن کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے پانچ ارب روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کا دورہ جنبی پنجاب بہاولپور اے رپورٹ پر کمیشنر آصف اقبال چوہدری اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے استقبال کیا سبائی وزیر کی ذری صدارت کمیشنر آفس میں اہم اجلاس آٹا اور چھینی کی صورتحال پر بریفنگ لی عبدالعلیم خان نے آٹے کی سمگلنگ میں ملوث ملوں کو بند کرنے کی ہدایات کر دی بولے آٹے کی سپلائی کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب کا بڑا اقدام ملتان ڈیولپمنٹ آثورٹی کے افسران اور ٹھیکی داروں کے خلاف ڈروپ انکوائریاں کھولنے کا فیصلہ انٹی کرپشن نے ملتان ڈیولپمنٹ آثورٹی کے افسروں کو طلب کر لیا فاطمہ جناہ ہاؤسنگ سکیم میں کروڑا روپے مالیت کی غیر قانونی آدائیگیوں اور سیاستدانوں کی زمینیں چھوڑنے کے الزامات پر انکوائریاں شروع کی گئیں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار پر شراب کے غیر قانونی لائسنس دینے کا اور پانچ کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام نیب لاہور نے وزیراعلا کو بارہ اگست کو طلب کر لیا وزیراعلا کی نیب تلبی کے حوالے سے تفصیلات منظر عام پر آ گئیں ڈی جی خان ڈی ایچ کیو ہسپتال میں گھپلے اور مبینہ کرپشن نیب نے انکوائری شروع کر دی نیب ٹیم کی ڈی جی خان ڈی ایچ کیو ہسپتال آمد پانچ سالہ کرپشن اور گھپلوں کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا نیب نے مبینہ طور پر تین تیس کروڑ روپے کی کرپشن کے الزامات پر تحقیقات شروع کی گورنر پنجاب چہدری سرور نے سرکاری یونیورسٹی کے زیر التوا معاملات کا سخت نوٹس لے لیا پندرہ ستمبر تک بھرتیوں سمیت زیر التوا تمام معاملات نمٹانے کی ہدایت صوبائی وزیر ہائر ایڈکیشن یاسر ہمائیوں کی سربراہی میں سات رکھنی کمیٹی بھی قائم کر دی بولے یونیورسٹیز کے معاملات میں التوا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا جلوس اور مجالس میں بچوں اور بزرگوں کے شرکت پر پابندی صرف لائسنسی آفتہ اور روایتی جلوسوں کی اجازت ہوگی میاوالی میں محرم الحرام کے مجالس اور جلوس بارے کرونا ایس او پیس جاری ڈپٹی کمیشنر کی زیر صدارت امن کمیٹی اجلاس میں بازابتہ اخلاق کاپیاں تقسیم کر دی گئے بند بوٹر سپلائی سکیموں کو پندرہ اگر سک چالو کیا جائے ڈپٹی کمیشنر بھی حوالی عمر شیر چٹھا کا اجلاس میں حکم متعلقہ افسران کو بوٹر سپلائی سکیموں کے الیکٹریسٹی نئے کنیکشن کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی ایکسین فیسکو کی جلد کام مکمل کرنے کی یقین دہانے دیرہ غازی خان کوٹ چھٹا کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم تحصیل بھر میں صرف ایک فیلٹریشن پلانٹ موجود سوئی گیس منصوبہ بھی صرف افتتاحی تختی تک محدود مکینوں کو شدید مشکلات وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی تعداد بڑھانے اور سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ مزفرگر میں تلیری روڈ اور تلیری بند جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تلیری بند پر سڑک کنارے کراؤن فیلئر پڑ گئے نہر کنارے کسی بھی بڑے حادثے کا خطرہ شہریوں کا زلین دیزامیاں اور دیگر متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ دی جی خان میں گدائی کالونی کھوکران والا محولہ سیورج کے پانی سے بھر گیا گندہ پانی جمع ہونے سے گلی جزیرے کا منظر پیش کرنے لگی گھروں کے دروازے پانی میں ڈھوپ گئے بارہاز شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا علاقہ مکین عوامی نمائندوں اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن پر ہٹ پڑے ملتان کے تین پارکز کے ٹینڈرز جاری ہوئے ایک ماہ گزر گیا ورک آرڈر تاحال جاری نہ کیے جا سکے تیس جن کو شاہ شمز پارک دھوپی گھارٹ پارک اور رحمت کالونی پارک کے ٹینڈر منظور ہوئے تھے ڈی جی خان میں بارشوں کی پیش گوئی انتظامیہ متحرک بارشوں کے پیش نظر فلڈ کنٹرول روم ایکٹیو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کوہ سلمان کے نالوں کے بپھرے بکھرنے کا خدشہ برساتی نالوں پر ٹیم میں تائنات کر دی گئیں ملتان سمی جنبی پنجاب میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی سبستیلا تھرپس اور گلابی سندی کا حملہ کم رگبے پر کاشت کپاس کی فصل تباہی کا شکار ڈیریکٹر کارٹن زون ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا ہے کہ بروقت کابو نہ پانے سے فصل پچاس فیصد تک متاثر ہو سکتی ہے کاشتکار ایک ہی کیمسٹری بار بار سپری نہ کریں بہاولپور میں کپاس کی فصل کا اہم ترین مرحلہ شروع محکمہ ذراعب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت کاشتکاروں کو روزانہ کے بنیاد پر فصل کا معاینہ کرنا ہوگا کاشتکار کیڑے کی پہچان کرنے کے بعد ہی سپریے کا انتخاب کریں فصل پر اندھا دھن سپریے کرنے سے گریز کرنے کی ہدا ہے لکجری گاڑیوں کا آن لائن ٹیکس ادا کریں اور پائیں بیس پیصد کی چھوٹ بہاولپور میں ایکسائز کے جانب سے ٹیکس چھوٹ پر ڈیفولٹر گاڑیاں بھی ٹیکس ادا کرنے لگیں ایکسائز نے ایک ماہ کے دوران 6812 گاڑیوں سے ٹیکس وصول کر کے ریبیٹ بھی دے دیا ٹیکس ادا کرنے والی گاڑیوں میں دس سالہ پرانی ڈیفولٹر گاڑیاں بھی شامل آٹھے کی فروغ پر انتظامیہ ناجائز جرمانے کر رہی ہے میاوالی میں صدر کریانیا اسسوسییشن کی اجلاس میں گفتگو بولے انتظامیہ کے جانب سے کیا جانے والے جرمانوں بارے لاحعمل تیار کر لیا گیا ناجائز جرمانے بننا کیے گئے تو ہرٹال کریں گے